یا جوج مجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں جو ایک دیوار کی پیچھے قید باہر نکلنے کو بے تاب ہیں اور یہ دیوار کہاں پر موجود ہے دعبت الارض جسے زمین کا جانور کہا گیا وہ کیا چیز ہوگی دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں دوستو اس دنیا میں چار ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے پوری دنیا کا چکر لگا کر تقریبا ہر جگہ اپنی حکومت قائم کی ان میں سے ایک حضرت ذلکر نین بھی تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے حضرت ذلکر نین کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو آج بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے جس میں وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں ان کا سامنا ایک ایسی مخلوق کے ساتھ ہوا جسے دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ انسان ہے یہ کوئی اور مخلوق اور اگر حضرت ذلکر نین ان کو قید نہ کرتے تو آپ نہ آج یہ آواز سن رہے ہوتے اور نہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے دنیا کو اس خونخار مخلوق سے محفوظ رکھنے کے لئے جس مقام پر ان کو حضرت ذلکر نین نے قید کیا اس کے بارے میں کئی دعوے کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذلکر نین نے موجودہ کرگستان کے پہاڑی سلسلے میں ایک مقام پر پہنچے جہاں انہیں مقامی لوگوں سے ایک ایسی خونخار مخلوق کے بارے میں پتہ لگا کہ جو لوگوں پر حملہ کرتے اور انہیں قتل کر دیتے اور ان کے غلے کو برباد کر دیتے تھے دوستو حدیث نوی کے مطابق یاجوج ماجوج قوم نو سے تعلق رکھتے ہیں جو دیکھنے میں عام انسانوں سے بالکل مختلف ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج موجودہ چین کے لوگ ہیں لیکن اکثرت علماء اکرام ان تمام دعویوں کی نفی کرتی ہے یاجوج ماجوج کہاں موجود ہیں اس کے بارے میں صحیح علم تو کسی کے پاس موجود نہیں لیکن ان کے مقام کی نشاندہی کے حوالے سے کئی دعوے کیے جاتے ہیں فی الحال دنیا ان کے شرح سے تو محفوظ ہے لیکن جب یہ آزاد ہوں گے تو ہر طرف تباہی عام کر دیں گے کیونکہ جہاں پر یہ قید ہیں وہاں ان کی تعداد دین بدین بڑھتی جا رہی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قبیلے کی ایک عورت جب تک ایک ہزار بچوں کو جنم نہیں دیتی تب تک اس کی موت نہیں ہوتی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو بھی انسانوں کی طرح موت آتی ہے لیکن ان کی شرح پیداش موت سے زیادہ ہے سوال یہ بھی ہے کہ ایک فرد اتنی زیادہ تعداد میں بچوں کو جنم کیسے دے سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن بات ہے اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی کوچ کریں تو ہمیں روح سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے بارے میں ہی پتا چلتا ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنے چھتر سالہ زندگی میں انتر بچوں کو جنم دیا تھا جس سے ہم یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج میں ہر فرد کے ایک ہزار بچے ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کی اس عبادی سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور اس دیوار سے نکلنے کے لئے اس کو ہر روز چاڑتے ہیں اور جب دیوار بلکل پتلی رہ جاتی ہے تو اس کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں اور اگلی صبح جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار اللہ کی حکم سے پہلے کی طرح موجود ہوتی ہے اور یہ سلسلہ حضرت زلکر نین سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے دوستو یاجوج ماجوج کے نکلے سے پہلے اس دنیا میں امن ہوگا لیکن اس امن سے پہلے اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ایک ایسی جنگ میں ہوگی جسے ملحمت القبرہ کہا جاتا ہے اور اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نوزول ہو چکا ہوگا اور جس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو لیڈ کریں گے جس میں اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا جو دنیا میں اپنے شرق کو ایسے پہلائے گا کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی اس کے شرق سے محفوظ نہیں ہوگا اور دنیا اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہوگی لیکن آخر میں دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوگا جس کے بعد دنیا میں ہر طرف خوشحالی ہوگی لیکن اس خوشحالی کے بعد ایک بدترین دور انسانوں کا منتظر ہوگا جس میں ہر طرف قتل عام ہوگا اور یاجوج ماجوج انسانوں کو چوٹیوں کی طرح رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مومنین کو لے کر اونچے پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر تمام مومنین ان کے شرق سے محفوظ رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یاجوج ماجوج کے حق میں بد دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں ایسے گڑے پیدا کر دے گا کہ وہ اس سے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک بارش سے زمین کو ان کی لاشوں سے پاک کر دیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کے ساتھ زمین پر پھیل جائیں گے جس کے بعد دوبارہ نارمال زندگی شروع ہو جائے گی یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آج دنیا میں کئی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے لے کر طرح طرح کے طاقتور اور خطرناک ہتھیار موجود ہیں تو اس وقت یاجوج ماجوج کے خلاف ان ہتھیاروں کا استعمال کیوں نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ملہمت القبرہ اور دجال کے قتل کے بعد دنیا اپنی تمام ٹیکنالوجی کھو دے گی دو سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی جب تک اس دنیا پر قائم رہے گی تب تک اس دنیا میں امن بھی قائم رہے گا لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایک بار پھر اس دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا تب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی کے پورا ہونے کا وقت آ جائے گا جب زمین کو پھاڑ کر ایک جانور رمودار ہوگا اور وہ تمام انسانوں سے بات بھی کرے گا اس کے ہاتھ میں ایک لاتی ہوگی جس سے وہ مومنین اور منکرین کو ایک نشانی کے ذریعہ علیدہ علیدہ کر دے گا اس کے بعد ایک ہلکی سی ہوا چلے گی اور تمام مومنین زمین پر لیٹ جائیں گے ان کی موت ہو جائے گی اس کے بعد جب منکرین صبح اٹیں گے تو ان کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر ہوگا کیونکہ اس دن سورج مشرق کی بے مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ گھڑی آئے گی کہ جب پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آنے والے فتنوں اور دجال کے شرح سے محفوظ فرمائے آمین ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ